بارلم میٹرو ون نیوز کراچی نحاشمی نے عوام کو بلدیاتی سہولیات فرام کرنے کے لئے اقدامات کا آغاز کیا مواشی حب کراچی جو کہ ملک کو ساٹھ فیصد سے زائد ریوینیو فرام کرتا ہے جو گدشتہ کئی سالوں سے بلدیاتی مسائل سے گھرا رہا اور اسی شہر کا سب سے بڑا زلہ زلہ وستی جہاں کچھرے کے امبار اور ابلتے گھٹر عوام کے لئے وبالے جان بنے رہے لوکل گورنمنٹ انتخابات تو ہوئے لیکن منتخب نمائندوں کو اختیارات نہیں ملے تاہم ستمبر میں عوام کے منتخب نمائندوں کو عوام کی خدمت کا موقع ملا لیکن آرٹیکل اکسو چالیس اے کا اطلاق نہ ہونے کے باعث زلہ چیئرمن اور یونین کمیٹی کے نمائندوں کو اختیارات اور فنڈ نہ مل سکے اس کے باوجود محدود وسائل میں زلہ وستی کے چیئرمن ریحان حشمی نے عوام کو بلدیاتی سہولیات فرام کرنے کے لئے اقدامات کا آغاز کیا اور میر کراچی نے شہر سے صفائی سترائی پارکس کی تزین و عرائش سڑکوں کی مرمت کا بیڑا اٹھایا جبکہ زلہ وستی سے سال دو ہزار سولہ میں نوے ہزار ٹن سے زائد کچرہ اٹھایا گیا جو کہ زلہ بھر میں موجود کچرے کا ساٹھ فیصد ہے زلہ انتظامیہ کے پاس مشینری کا فقدان تھا اور صرف پچیس فیصد مشینری آپریشنل تھی خراب مشینری کی مرمت کرائے گئی اور چالیس فیصد مشینری روٹ پر آئی ساتھ ہی نئی مشینری کی بھی خریداری کی گئی تاکہ عوام کو بہتر اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سہولیات فرام کی جائیں چیئرمن زلہ وستی ریحان حاشمی کے مطابق دو ہزار سترہ کے آغاز میں دس پارکس تیار کیے جائیں گے جو کہ عوام کو صحت مندانہ سرگرمیوں کے موقع فرام کریں گے ساتھ ہی عوامی خدمت کو مدنظر رکھتے ہوئے اٹھارہ ڈسپینسریز کو فال کر دیا جائے گا جبکہ دو ہزار سولہ میں ہی تین سو پچاس سے زائد سٹریٹ لائٹ کی تنصیب کر دی گئی ہے دسمبر میں دو ہزار سولہ کے ہم یہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم اوبیش تھرٹی فائف تو فورٹی پرسن مشینریز آپریشنل کر دی ہیں بائیس مشینریز ہم نے بنائی ان چار مہینے کے عرصے میں جن کو آن روڈ کر دیا ہم نے تقریباً سوہ تین سو کے لگ بھگ سٹریٹ لائٹس کو رپیئر یا پھر منٹین یا اس کو فکس کیا روڈ کارپٹنگ کے حوالے سے ابھی ہم نے شروع نہیں کیا ہنڈرڈ ڈیز کا جو پلان ہے ہمارا جنوری سے ہم روڈ کارپٹنگ کے اوپر آئیں گے روڈ پیچ ورک کے اوپر آئیں گے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمارے پاس نہ تو اس کا بجٹ ہے نہ سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر ایلوکیٹ کرتی ہے یہ دراصل وہ او زٹی ہے جو کہ ہمیں اپنے حصے کے مطابق بھی نہیں ملتا جس کی ہم تنخواہیں ادا کر دیتے ہیں ہم نے ایک مربوط نظام بنایا حاضری کے حوالے سے اسٹاف کی کیپسٹی بلڈنگ کرنے کے حوالے سے اور وہ جو اسٹاف یہاں پر غیر فعل انداز میں کام کر رہا تھا اس کو فعل انداز میں اس کی کیپسٹی انہینسمنٹ کے اوپر کام کیا 2017 کا متوقع پلان بتاتے ہوئے چیئرمن ڈسٹرک سنٹرل ریحان حاشمی کا کہنا تھا کہ آٹھ سال کا جمع شدہ کچرہ اور روزانہ کا پیدا ہونے والا کچرہ ڈم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے جبکہ یہ ہیمن ریسورس کا نظام بھی درست کیا جائے گا اندھیری سڑکوں کو روشن کرنے کے لیے LED لائٹس تنسپ کی جائیں گی جبکہ اسکولز اور کلینکز بھی تیار کر کے عوام کو سہولیات فرام کرنے کے لیے آپریشنل کر دیے جائیں گے زلہ وسطی کے پاس اٹھارہ کلینکز ہیں جن کی زبو حالی ایسی اے کے وہاں پر شاید وہ بنجر و بیابان ہیں ادھر کوئی نہیں جاتا تھا تو ہم نے یہ کیا کہ ریوائیول کی طرف لے کر آئیں یوسی فورٹی ٹو لیاقت آباد میں ایک یوسی کو ہم نے میاری کلینک کو ریہیبلیٹیٹ کر کے دیا ہے جس میں دواؤں کی فرامی اور ساتھ میں وہاں پر ڈاکٹروں کی دستیابی اور اس کی ٹیئر این ویئر اور ریہیبلیٹیشن کا کام کر کے ہم نے تیار کر کے اس کا میئر کراچی نے افتتہ بھی کر دیا سٹریٹ لائٹس کے حوالے سے بھی اس کی جو ضرورت ہے وہ کسی چیزہ ڈھکی چھپی نہیں کہ چاہے وہ کرائیم ریٹ کا انٹریز کرنا ہو اندھیری گلی میں تو اس کو ہمیں روشن کرنا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم شاید این ممکن ہے کہ ہم ایلی ڈی کی طرف آئیں ایلی ڈی حالاکہ بہت مہنگا ایک سولوشن ہے لیکن اس کی منٹیننس لو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایلی ڈی کی طرف اگر آئیں گے تو وقتی طور پہ تو ہمیں بہت گناہ گزرے گا مگر اس کا ریزلٹ جو نا وہ لانگ ٹرم ریزلٹس ہیں بلند حوصلے اور عوامی خدمت کے جزمے سے سرشار زلہ وستی کی انتظامیہ عوام کو سہلیات فرام کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوگی یہ تو آنے والا سال دوہزار سترہ میں انتظامے کی کرکردگی ہی بتائی گی کیمرمن رانا عبید کے ساتھ ساقیب عالم میٹرو ون نیوز کراچی